الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد میرے دینی وظیمانی بائیوہ بزرگوہ اور دوستوہ قرآن مجید اللہ کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی بھی ہے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا عملی نمونہ بنا کر دھیجا گیا تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے جو تعلق تھا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے چلانچہ جب ہم سیرت کا مطالع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ آپ کا اٹوٹ رشتہ نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھے قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہر وقت تلاوت کا احتمام کیا کرتے تھے اتنا احتمام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر میں بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹنی پر سوار ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں حضر میں تو تھائی جب مقیم ہوتے تب تو قرآن کی تلاوت کا معمول تھائی سفر میں جواب رہتے تھے تو اس وقت بھی آپ کا معمول تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کسرہ سے کیا کرتے تھے دن میں تو پڑھتے ہی تھے رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر طویل قرآن کیا کرتے تھے حضرت حضائفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کیا میں نے سوچا کہ سو آیتیں پڑھ کر آپ رکو فرمائیں گے لیکن وہ سورت آپ مکمل فرما گئے میں نے سوچا کہ سورت مکمل فرما کر آپ رکو فرمائیں گے پھر سورہ لسہ شروع کیا میں نے سوچا کہ اس کو مکمل کر کے آپ رکو فرمائیں گے وہ سورت جب مکمل ہوئی تو سورہ آل عمران شروع کیا وہ سورت دی مکمل تھی تقریباً سوا پانچ پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھ لی اور ایسے پڑھی کہ ہر آیت پر غور کرتے تھے جہاں اللہ سے سوال کرنے کا موقع ہوتا سوال کرتے جہاں اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہوتا وہاں اللہ سے پناہ مانگتے جہاں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کا موقع آتا تو تصویح کیا کرتے تو اس طرح سے نماز میں بھی آپ کی تلاوت ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل میں قرآن کی تلاوت شروع کی قرآن اتنی طویل ہو گئی کہ میں نے غلط ارادہ کر دیا ایک صحابی نے ان سے بعد میں پوچھا کیا ارادہ کیا آپ نے میں نے ارادہ کیا کہ رکعت توڑ دوں یعنی اتنی طویل رکعت تھی کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ایک تو اللہ کے رسول کی قرآن پھر رات کی نماز کیا اس کے اندر ماحول بنا ہوا ہوگا لیکن اتنی طویل قرآن تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میں رکعت کھوڑ دوں گا تو رات میں اتنی طویل طویل قرآن کر دیتے کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات میں سلاوت کرتے کرتے پہر سوچ جاتے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ کی تو اجلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے پھر اتنی طویل قرآن کیوں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدان شکورا جب اللہ نے مطور اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے میں اتنی لمبی تلاوت کیا کرتا ہوں ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے آپ رمضان المبارک کا معمول سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو سناتے اور وہ آپ کو سناتے اس طرح سے ہر سال جتنے قرآن مجید کا نزول ہوتا اتنا دور کیا کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بلکہ جن صحابہ کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی ان سے تلاوت کر کے سنتے بھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم تلاوت کرو میں سنتا ہوں مجھے سننا ہے آپ کی تلاوت سننی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں کیسے آپ پر تلاوت کرو نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے تلاوت سنو تو انہوں نے سورہ نیسا کی تلاوت شروع کر دی جب اس آیت پر پہنچے فَقَئِ فَإِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِسَحِیِدٍ وَجِئِنَا بِكَعَلَى هَا أُولَئِ شَحِیدًا جب ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی تو قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ گیا آپ نے کہا بس 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 حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے قیامت کا منظر یاد کر کے تو تلاوت کا بھی معمول تھا اور پھر غور و فکر کا معمول تھا جیسے آپ نے سنا نماز میں تلاوت کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے جہاں جہاں جس طرح کی آیتیں آتی اس پر اسی طرح سے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات ایک آیت کی تلاوت فرما کر اس پر غور کرتے رہے اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو وہ آپ کی بندے ہیں آپ پر اختیار ہیں لیکن اگر آپ نے مغفیت فرمایا ان کو معاف کر دیا تو آپ تو سب سے بڑے خالب سب پر غالب ہیں سب سے بڑی حکمت والے اس آیت پر غور کرتے کرتے پوری رات آپ نے گزار دی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنی جو دوسری انبیاء کی زبان سے نکلی ہیں جو دعاوں کی شکل میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم شریف کی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو مینی فمن عصانی فانہا غفور الرحیم یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطوں کے سلسلے میں یہ پروردگار ان بطوں نے تو بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا اضللن کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو یہ بطوں کی گمراہی کا تذکرہ آپ نے سنا اور پھر وہ آیت ان تُعذِبْہُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اے پروردگار اگر تُو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں تُو معاف کرے گا تو تُو قادل ہے یہ دونوں آیت سنی آپ نے تو رونے لگے اور کہنے لگے یا ربی امتی امتی اے پروردگار میری امت کا چاہوگا میری امت کا چاہوگا ان آیات پر غور کر کے آپ رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا سب کچھ جانتے ہوئے کہ پوچھو کیا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول کے پاس کو آئے تو اللہ کے رسول نے وہ آئے کے سنائی اور اپنی امت کا تذکرہ کیا تو حضرت جبرائیل صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کی امت کو بخش دے گیا تو یہ قرآن کی آیات پر غور کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شہر مبارک کے کم عمری میں سفید ہونے لگے تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ کے بال کے سفید ہونے کی تو عمر نہیں ہے پھر کیا بات ہے کہ آپ کے بال سفید ہونا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس طرح جی سورتوں نے مجھے بھوڑا کر دیا سورہ ہود میں علماء نے لکھا ہے کہاں گیا استقامت دین پر دین کے کام پر جمع رہنے کا حکم دیا گیا اور اس کی بہنوں کا مطلب دوسری روایتوں میں آتا ہے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے میدان حسر کا تذکرہ ہے وہاں کے حالات کا تذکرہ ہے تو ان صورتوں پر غور کر کے وہاں کے حالات کا تصور کر گئے اتنا آپ پر جریہ تاری ہو گیا اتنا قیامت کا غم اور اس کی پریشانی امت کا فکر آپ پر سوار ہو گیا کہ آپ کے بال سوچتے سوچتے سوید ہو گئے تو قرآن کی تلاوت کا بھی معمول تھا اور قرآن پر غور کرنے کا بھی آپ کا معمول تھا بلکہ اپنے صحابہ کو بھی قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آیت پر ایک نیکی اور ایک نیکی دس نیکی کے برابر اور یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام نیم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف می لام ایک حرف میم ایک حرف یعنی اس پر تیس نیکیاں ملتی ہیں ایسے قرآن کے پڑھنے پر کیا اللہ کے ہاں ملنے والا ہے اس پر عمل بھی کر کے اللہ کے رسول نے دکھلایا اور لوگوں کو بھی ترغیب تھی قرآن کے ایک لس پر عمل کے آپ کوشش کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اغلاق کیا تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے قرآن سے قرآن میں جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرنے کے آپ کوشش کرتے تھے گوئے کہ قرآن کی تفسیر آپ کی زندگی تھی اسی طرح سے اپنے صحابہ کو بھی آپ عاملاً بھی قولاً بھی قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے قرآن پر غور کرنے کا حکم دیتے تھے اس لیے کہ یہی تو ہمارے لئے سرمایہ ہے آج امت جو سیدھے راہ سے ہٹ رہی ہے آج امت جو پستی میں چلی جا رہی ہے آج امت جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے آج امت کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہیں آج دشمنوں پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں ان کے کیا سباب ہے اس پر آپ غور کریں گے تو ایک ہی آپ کو جواب ملے گا کہ امت نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا امت نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر دیا امت نے قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا امت نے قرآن کو قانون کے طور پر ماننا چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کمزور ہو گئی اس کی طاقت پست ہو گئی اس کا شیر آزاب بکھر گیا وہ بلکل زلیل اور پست پست ہو ترسلیج گئی تو آج اس کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنے لئے عمل سرمایہ بنائیں آنکھ کا سرما بنائیں ہم قرآن مجید سے ہدایات لیں عبرت لیں احکام لیں عمل زندگی میں اس سے عبرت لیں سبق لیں حوصلہ لیں آگے بڑھنے کیلئے کیا راہیں ہو سکتی ہیں ہم قرآن مجید سے تلاش کریں البتہ کوشش یہ ہو کہ قرآن مجید پر غور کرنے میں قرآن مجید کی شرائط کا لحاظ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کے قرآن مجید کے الفاظ کی مہانت نہیں ہے عربی زمان میں مہانت نہیں ہے قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے قرآن کی اصول سے واقف نہیں ہے اپنی طرف سے جو قرآن پر غور کر کے رائع زلی کرتے ہیں اس سے روکا گیا ہے جو قرآن میں اپنی طرف سے رائع زلی کرتا ہے بغیر کسی علم کے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی اصولوں کی روشنی میں عمل کیے وہ قرآن پر غور کرتا ہے اگر کہ اس کی رائع صحیح بھی ہو تو اس کا یہ عمل غلط ہے بے سوچے سمجھے بغیر سیکھیں بے اس پر غور کر کے اپنی طرف سے تحقیقات کرنا یہ غلط ہے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن جو قرآن کے جاننے والے ہیں ان سے سیکھ کر معتبر تفاصیل ہیں اس کے مطالعے سے قرآن سے ہمیں درس لینا چاہیے اور قرآن کی علوم کو حاصل کرنے کے لئے وقت نکالنا چاہیے ہمیں ہر کام کے لئے وقت ملتا ہے لیکن قرآن کے سیکھنے کے لئے قرآن کے سمجھنے کے لئے قرآن کی روح کو سمجھنے کے لئے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لئے وقت نہیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے معمولات ہمیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح طور پر قرآن پر غون کرنے اس کی کلامت کرنے اس کے اخلاق اور اعمال حاصل کرنے اور اس کے مطابق چل کر اللہ کے اثر فروی حاصل کرنے کی توفیق جائمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين